اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن بلی کل حجت ابن الحسن صلوات کانہ بعلی آبائی رب شرح لی صدری ویسر لی امری بحللو تتمل لسانی یفقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء بل مرسلین حبیب الہنا طبیب نفوسنا شفی جنوبنا بالقوسم محمد سلام علیہ وسلم محمد وعلا آلہ الطاہرین الطیبین المعصومین لا سیئے ما امام زماننا روحی وارواحنا فدا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَاهِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمانو اتی اللہ واتی الرسول مولو الامر منکم صلوات بھیج دیں محمد وعلم محمد نعرہِ تکبیر اللہ وقت نعرہِ تکبیر اللہ وقت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری آئیام آئیامِ عزا ہیں سوگواری کے آئیام ہیں ہم محرم اور سفر کے مہینے کو عزا کے مہینے قرار دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان مہینوں میں نوازہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ان کے آوان و انصار کو شہید کر دیا گیا ان کے خاندان کو ان کی بی بیوں کو ان کے اہلِ بیت کو عصیر کر دیا گیا اور محرم میں مولا کی شہادت ہے اور سفر کے مہینے میں مولا کا چہلم ہے تو اس حوالے سے مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور یہ خمسہ جو سفر کے چھین سفر سے شروع ہوا ہے اسی حوالے سے ہے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں ہم زیادہ سے زیادہ مارفت حاصل کر سکیں ہم ان ایام کو غنیمت شمار کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھ سکیں بی بیوں کا عصیر ہونے کا مقصد سمجھ سکیں اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ جو قربان کیا وہ کس حدف کے لیے کس مقصد کے لیے قربان کیا اس چیز کو سمجھ سکیں تو انشاءاللہ بندے کے کچھ عرائز آپ کے خدمت میں میں نے کل پیش کیا ہے کچھ آج پیش کروں گا اگر توفیق ہوئی تو اگلے دو دنوں میں بھی آپ کی خدمت میں ہوں گا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سلوات پڑھنے کا بہت زیادہ سواب ہے اور سلوات ہی انسان کو تمام مصیبتوں تمام بیماریوں تمام آفات سے بچاتی ہے اگر ہم سلوات کا ذکر کریں حد اکل ہم ایک تسبیح سلوات کی محمد و آل محمد پہ بھیجیں تو اس سے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائد اور فائدے حاصل ہوں گے اور ہم بہت ساری مصیبتیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سلوات کی برکت سے ہم سے دور فرمائے گا تو سلوات بھیجیں محمد و آل محمد روایات میں ملتا ہے کہ حدیث کا یہ مطن ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ سلوات بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ہزار دفعہ سلوات بھیجے گی اور اسی طرح فی الف سفن من الملائکتیں اور ہزار بلائکہ کی سف جو ہے وہ اس پر سلوات بھیجے گی یعنی سلوات کا اتنا زیادہ ثواب ہے سلوات بھیجنے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک سلوات اگر آپ محمد و آل محمد پر بھیجیں تو اللہ تعالیٰ ہزار سلوات بھیجے گا اس سلوات پر اور پھر اللہ کی سلوات بھیجنا اور اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا اور اسی طرح ملائکہ کی ہزار سف جو ہے سلوات بھیجے گی اور پھر روایت کے اگلے جملے ہیں کہ وَلَمْ يَبْقَ شَيُّنْ وَمِمَّ خَالَقَهُ اللَّهُ إِلَّا صَلَّىٰ علیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے باقی نہیں رہے گی مگر وہ سلوات بھیجے گی یعنی سو ہزار سلوات اللہ تعالیٰ کی ذات بھیجے گی پھر ہزار ملائکہ کی سف سلوات بھیجے گی اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلق کیا ہے بلکہ دارین میں خلق کیا ہے دونوں عالموں میں خلق کیا ہے وہ سارے کے سارے سلوات بھیجیں گے اور کوئی باقی نہیں بجے گا کیوں بھی سلوات بھیجیں گے لَسَلْوَاتِ اللَّهِ جَلَّا جَلَالُهُ رَبِّمْ وَسَلْوَاتِ مَلَائِقَةِ کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سلوات بھیجی ہے اس لیے کہ ملائکہ نے سلوات بھیجی ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہوئے پوری کی پوری کائنات اور تمام ملائکہ سلوات بھیجیں گے اور ملائکہ کی پیروی کرتے ہوئے سلوات بھیجنے کا اتنا زیادہ سواب ہے تو ہمیں جیسے میں نے کل ارز کیا کہ جب بھی پیغمبر کا نام آتا ہے جب بھی پیغمبر کا نام آزان میں آئے اکامت میں آئے کسی قرآن میں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور اسی طرح جو ہے محفلوں میں نام لیا جاتا ہے تو سلوات پڑھنا ضروری ہے بلکہ میں نے کل ارز کیا تھا واجب ہے کیوں 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 کتنا زیادہ ثواب ہے سلوات کا کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے میں نے کال ادیس میں بیان کیا تھا کہ جس کو بارش کے کترے گننے والا ملک جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتا کہ اس سلوات کا کتنا ثواب ہے تو اس کو دھرک کرنا چاہیے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور سلوات بھیجنی چاہیے محمد و آل محمد پر اسی میں ہماری نجات ہے اسی میں ہمارا کمال ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جس آیت کو موضوع سخن میں نے قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اے ایمان والو کل میں نے ارز کیا کہ مخاطب ایمان والے ہیں اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولوالعمر کی اطاعت کرو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور پھر حکم ہوا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرنا اور پھر حکم ہوا ہے کہ اولوالعمر کی اطاعت کرنا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اور اولوالعمر کی اطاعت جو ہے وہ ایک اطاعت ہے ہم اگر پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت ہو جائے گی اولوالعمر کی اطاعت ہو جائے گی اور اگر ہم اولوالعمر کی اطاعت کریں گے تو اس سے پیغمبر اور اللہ کی اطاعت ہو جائے گی کیوں؟ کیوں کیونکہ حکم ہوا ہے اس کا کہ ہم نے ان ہستیوں کی اطاعت کرنی ہے ہم نے ان ہستیوں کی پیروی کرنی ہے ان کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب ہے فقط ہم نام لےوا ان کے نہ ہوں فقط ہم ان کو ویسے ہی ماننے والے نہ ہوں بلکہ اصل کیا ہے اطاعت ہے یہ آیت ہمیں درست دے رہی ہے کہ کامیابی اطاعت میں ہے اللہ کی اطاعت کرو گے پیغمبر کی اطاعت کرو گے اول العمر کی اطاعت کرو گے تو تب آپ کامیاب ہو ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو وگرنہ آپ گمراہ ہو جیسے کل میں نے حدیث میں ذکر کیا کہ حدیث میں ذکر ہوا کہ جو اطاعت نہیں کرے گا علالہ العمر کی تو وہ گمراہ ہے وہ گمراہی کے ساتھ مر گیا جس نے امام کو نہ پہچانا من ماتا ولم یارف امام زمانہی جو مر گیا اور امام زمانہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا ماتا میتا جاہلیتا وہ جہالت کی موت مر گیا اور جو جہالت کی موت مر گیا اس کی آخرت کامیاب نہیں ہے اس کی آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا معرفت ضروری ہے اپنے امام کو پہچاننا ضروری ہے اور پھر امام کی پیروی کرنا ضروری ہے اسی لئے میں تعرف کرانا چاہتا ہوں اپنے پہلے امام کا ان کی اپنی زبان سے کہ مولا علی علیہ السلام سے جب ساس اپنے سوہان میں سوال کیا اور یہ ساس اپنے سوہان مولا کے ایسے صحابی ہیں کہ جن کو ترفین مانتے ہیں جن سے ترفین نے حدیثیں نکل کی ہیں جن کو سکہ مانتے ہیں جن سے حدیثیں صحیح مانتے ہیں صحیح بخاری صحیح ترمزی سب بڑی کتابیں جو اہل سنت کی ہیں اور ہماری ساری کتابیں بہت ساری روایات ان سے نکل ہوئی ہیں تو جب وہ سوال کرتے ہیں امیر علیہ السلام سے کہ یا مولا یا امیر المومنین اخبرنی انتا افضل ام آدم اے میرے مولا اے مومنوں کے امیر مجھے بتائیں آپ افضل ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں تو مولا جواب دیتے ہیں تذکیت المر لنفسی قبیون یعنی خود اپنی تعریف کرنا کبھی ہے آپ نے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اپنی تعریف کروں لیکن پھر برماتے ہیں آیے قرآن پڑھتے ہیں اما بے نعمت رب کا فحدث کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ پر اس کا ذکر کریں تو کیوں کیونکہ یہ مقام جو علیہ السلام کو ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حضی کا دیا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو مقام دیا ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیہ السلام پر آئی ہے کہ علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا ہے تو اسی لئے اس نعمت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور فرماتے ہیں کہ انا افضل من آدم میں آدم سے زیادہ افضل ہوں تو سوال کرتا ہے ساسا وَلَمَا ذَلَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ کس طرح آپ آدم سے زیادہ افضل ہیں تو مولا فرماتے ہیں میں آدم سے اس لیے زیادہ افضل ہوں کہ آدم کو تمام سہولتیں تمام نعمتیں جنت میں ملی ہوئی تھی سب کچھ ان کو ملا ہوا تھا خدا کی طرف سے اور وہ خدا کی طرف سے دیئے ان نعمتوں میں غرق تھے اور فقط اور فقط ایک چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا البتہ اس پہ پھر تفصیل ہے عقائد میں کہ یہ نئی نئی رشادی تھی نئی مولوی تھی بہرحال اس پہ بات نہیں ہے یا یہ ترک اولا کہلاتا ہے یا اس نفی نئی جو ہوئی تھی اس کو ترک کرنے سے نعوذ باللہ حضرت آدم گناہ گار ہوئے یا نہ ہوئے اس بحث کی طرف میں نہیں جانا چاہتا مولا صرف بتا رہے ہیں کہ علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم کو سب کچھ ملا ہوا تھا جنت میں فقط ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی تھی جس سے منع کیا گیا تھا اور وہ گندم تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس جو ایک منع کی ہوئی چیز تھی اس کو کھا لیا اور میں اس دنیا میں حلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت ہے گندم کھانے کی لیکن میں علی نے ساری زندگی میں گندم کی روٹی نہ کھائی تو اس لیے یہ خدا کی فرما برداری ہے یہ مقام یہ جو افضلیت ہے یہ خدا کی فرما برداری ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو گندم کسی وجہ سے نہ کھانے سے منع کیا لیکن انہوں نے کھا لی اور ایسے مطیبی ہیں کہ جن کو منع بھی نہیں کیا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ اور ادعات میں یہ مقام ہے علی علیہ السلام کا پھر ساسا سوال کرتے ہیں کہ یا علی یا امیر المومنین انت افضل امنو آپ افضل ہیں یا حضرت نو علیہ السلام افضل البتہ جو انبیاء کا مقام ہے جو افضلیت ہے جو اولوالعظم پیغمبروں کی افضلیت ہے وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے لیکن میں نے کل آئے مبالہ میں آپ سے ارز کیا کہ آئے مبالہ میں علیہ السلام کو نفس پیغمبر کا آ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات بھیج دیں محمد وآلہ وسلم آپ پھر متوجہ نہیں ہوئے میں سلوات کی فضیلت کی حدیث اس لئے پڑھتا ہوں کہ آپ کی عادت ہو جائے جب پیغمبر کا نام آئے فوراں سلوات بھیجو سوچنے کی بات نہیں ہے سواب حاصل کرنے کے لئے عادت بنا لو اپنی آپ کو سوچنا نہ پڑے جب بھی پیغمبر کا نام آئے فوراں سلوات پڑھو تو یہ افضلیت جو ہے اس لئے علیہ السلام علیہ العظم پیغمبروں پہ بھی افضلیت رکھتے ہیں اور تمام ایک لاکھ تیس ہزار جتنے بنتے ہیں جو ہے ایک کم چوبیس ہزار ایک کم چوبیس ہزار پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سب پہ افضلیت رکھتے ہیں بہت ساری دلیلیں ہیں اس میں سے ایک دلیل آئے مبالہ ہے اور یہ مولا کا فرمان ہے لیکن جیسے بعض ذاکرین توہین کرتے ہیں نعوذ بلہ پیغمبروں کی یا تقابل کرتے ہیں تقابل اور توہین نہیں ان کا مقام اپنی جگہ پہ ہے جیسے آئمہ کا مقام ہر امام کا دوسرے امام سے مختلف ایک جہد سے ہے اور ایک جہد سے انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری دوسرے امام نے اسی طرح اس کے ہٹ کر دوسرے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری اسی طرح تمام انبیاء ہیں مقام فرق کرتا ہے کل میں نے ارز کیا کہ ایمان کا درجہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے فرق کرتا ہے معرفت جتنی خدا کی ہوگی اتنا زیادہ ایمان کا درجہ بلند ہوگا تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی یہ مراد نہیں ہے نعوذ باللہ میری یہ بیان کرتے ہوئے یا علی علیہ السلام کی یہ مراد نہیں تھی کہ انبیاء کا مقام نہیں ہے لیکن علی علیہ السلام ان سے افضل ہیں بہرحال سوال کرتا ہے ساسا کہ آپ افضل ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام افضل تو مولا فرماتے ہیں انا افضل من نو میں نو علیہ السلام سے زیادہ افضل ہوں کیوں فرماتے ہیں حضرت نو نے جب ساڑھے نو سو سال لوگوں میں خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنے عرصے گزرنے کے باوجود بہت کم لوگ جو ہے خدا کی وحدانیت کو مانے اور بہت کم لوگ ان پہ ایمان لائے تو ظاہر ہے اتنا بڑا حضرت نے کوشش کی اور اس کوشش کا ریزلٹ نہ نکلا اور کم نکلا یعنی یہ بھی ایک ہمیں بتا رہے ہیں یہ بھی ہمیں ایک درس دے رہے ہیں کہ تبلیغ ختم نہیں کرنی چاہے کوئی مانے نہ مانے آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھنی ہے آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے چاہے کوئی ایک بندہ بھی آپ کی طرف نہ آئے آپ نے اپنا وظیفہ نہیں چھوڑنا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ غم نہ کیا کریں ان لوگوں کا کہ یہ لوگ آپ کی طرف نہیں آتے یا گمرہی کی طرف جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس سے ہلاک نہ کریں خدا نے خود روگا پیغمبر اتنے زیادہ چاہتے تھے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں لوگ ان کی طرف آئیں لوگ مسلمان ہوں لوگ اللہ کی وعدانیت کو مانیں لوگ ایمان لائیں لیکن لوگ نہیں آتے تھے تو اس پہ پھر حضرت نو علیہ السلام نے بد دعا کی اور فرمایا قرآن کی آیت ہے رب لا تذر اللہ الارض من الکافرین دیارہ یعنی کافرین کے لیے اب زمین پر کوئی چیز باقی نہ رکھیں بد دعا کی کہ ان پہ عذاب نازل ہو یہ ختم ہو جائیں اور پھر حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی لیکن مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پہ جتنی زیادہ مصیبتیں آئیں مشکلات آئیں میں نے سبر کیا اور جملہ ہے مولا کا سبرتو وفیل این قضا وفیل حل کے شجا میں نے سبر کیا درحالہ کہ میری آنکھ میں کاٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی پھسی ہوئی تھی یعنی مثال دے رہے ہیں کہ اتنا سخت دور میں نے گزارا کہ جیسے کسی کی آنکھ میں کانٹا چلا جائے اور اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس طرح مجھے تکلیف ہوئی یا جس طرح جس کے حلق میں ہڈی پھس جاتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مجھے تکلیف تھی اس تکلیف کے باوجود تمام ظلم ہونے کے باوجود تمام ان حالات کے باوجود میں نے بددعا نہیں کی تو اسی لئے میں افضل ہوں حضرت نو علیہ السلام سے آگے سوال کرتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا آپ افضل ہیں کہ حضرت موسیٰ افضل ہیں تو مولا جواب دیتے ہیں کہ انا افضل من موسیٰ میں حضرت موسیٰ سے زیادہ افضل ہوں تو سوال کرتے ہیں سو سا کس طرح آپ زیادہ افضل ہیں تو مولا جواب دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور کہا ربی انی قتلتو منہم نفسا نفسا فاخافون یقتلون کیا حضرت عیسیٰ قرآن آپ پڑھتے ہیں قرآن میں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پروردگار سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے ان کے ایک بندے کو قتل کیا ہوا ہے اور میں اگر جب تبلیغ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور ان سے گفتگو کریں تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیوں کہ ان کا ایک قتل کیا ہوا ہے اور اس قتل کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سورہ بھرات نازل ہوئی اور حکم ملا مجھے پیغمبر کی طرف سے کہ اے علی آپ جا کر اس آیت کو وہاں پڑھیں اس سورت کو جا کر وہاں پڑھیں تو کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو ان لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کا میں نے کوئی رشدار نہ مارا ہوا ہو کسی کا باپ مارا ہوا تھا کسی کا بھائی مارا ہوا تھا کسی کا چچا مارا ہوا تھا کسی کا مامو مارا ہوا تھا یعنی سارے لوگ جو وہ موجود تھے جن کے درمیان میں نے سورہ بھرات پڑھی ان میں سب جو ہے میرے دشمن تھے لیکن میں ایک منٹ ایک سیکنڈ تک بھی اللہ کے خوف کے علاوہ ان سے نہ ڈرا اور میں نے سورہ بھرات کی تلاوت کی اور اس تانہ تلاوت کی کہ جو مجھے کوئی خوف نہیں تھا ان لوگوں سے یہ مقام ہے در ہو تو صرف اللہ تعالی کی ذات سے اور علیہ السلام کو در تھا تو صرف اللہ تعالی کی ذات سے یہ معرفت خدا کی کہ زندگی دینے والا خدا ہے اور موت دینے والا بھی خدا ہے اگر موت لکھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر خدا چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں تو خود کو جاتے ہیں اور اگر زندگی ملنی ہے تو سارے دشمنوں میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ کربلا اسی مولا علی علیہ السلام کی جنگوں کا ایک نتیجہ تھا کہ یہ لوگ بغض رکھتے تھے آل محمد سے یہ لوگ دشمن تھے آل محمد کے کس لیے کس لیے دشمن تھے کہ جب یہ کافر تھے جب یہ اسلام کے مخالف تھے جب یہ جنگ کرنے آتے تھے تو ان کو علی علیہ السلام قتل کرتے تھے اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا بعض وجہات میں سے یہ ایک وجہ بھی تھی سوال کرتے ہیں ساسا کے آلی علیہ السلام آپ افضل ہیں یا حضرت عبراہیم علیہ السلام افضل ہیں تو جواب ملتا ہے میں افضل ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ساسا پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے افضل ہیں تو مولا فرماتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا رب قیفتو ہی الموتا کالا اولمتو من کالا بلا یعنی میں ایمان رکھتا ہوں حضرت عبراہیم نے جب سوال کیا کہ مولا مالک کس طرح مردوں کو زندہ کریں گے تو جواب میں کیا آیا کہ آیا آپ ایمان نہیں رکھتے حضرت عبراہیم نے فرمایا نہیں رکھتا ہوں ایمان لیکن لیتمینہ قلبی اپنے قلب کے اتمنان کے لیے یعنی جو جو میں معرفت رکھتا ہوں آپ کی اس معرفت کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کہ میرا ایمان جب میں دیکھوں کہ ایک مردہ زندہ ہو رہا ہے تو اس سے میرا ایمان مضبوط ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن کا واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ قرآن میں ہے کہ پھر چار پرندوں کو لے کے پھر مختلف جگوں پہ رکھ کے بکارا تو چار کے چار جمع ہو گئے چار ان کے جو ایک پرندہ تھا یا چار تھے جمع ہو گئے ایک جگہ پر اور وہ زندہ ہو گئے اس سے حضرت ابراہیم کا ایمان بڑا ایمان زیادہ ہوا مقام بڑا مقام زیادہ ہوا لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَوْ قُوْشِفَ الْغَطَى مَزْدَتُّ وَيَقِينَا اگر تمام کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں یعنی خدا کی ذات کو ہم نہیں دیکھ سکتے خدا کی ذات کو ہم اپنے دل سے درک کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ کی خلقت ہیں اس نظام شمسی سے ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو پھر بھی میرے یقین میں میرے ایمان میں ذرا برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی یعنی اس مقام پر ہوں میں اور خدا کو اس طرح مانتا ہوں کہ اگر تمام کے تمام پردے ہٹ بھی جائیں تو پھر بھی میرا ایمان یعنی کامل نہیں ہوں گا بلکہ کامل ہے حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا علیہ اطمینہ قلبی کہ میرا قلب مطمین ہو جائے یعنی قلب مطمین نہیں تھا اور علیہ السلام کا قلب مطمین یہ چیزیں میں یہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں قرآن کے واقعات ہیں اور یہ روایات میں ہے یہ کوئی میں اپنے سے بیان نہیں کر رہا یہ ہے مقام علیہ السلام کا اور پھر جب ساسا بن سوہان نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا آپ افضل تو مولا نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سے بھی میں زیادہ افضل ہوں کیوں اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا اور ان کی والدہ جب خانہِ خدا کے نزدیک گئیں تو ارشادِ رب العزت ہوتا ہے اخرج نہیں ان البیتِ انہازِ ہی بیت العبادہ لا بیت الولادہ اے مریم یہاں سے چلی جائیں اس جگہ سے چلی جائیں تشریف لے جائیں کیوں کیونکہ یہ میرا گھر ہے یہ عبادت کی جگہ ہے نہ کہ یہ ولادت کی جگہ ہے لیکن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت کا وقت قریب آیا تو میری والدہ خانہِ کعبہ کے قریب گئیں قریب اس لیے گئیں کہ جا کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تیرا جو یہ بندہ میرے پاس امانت ہے اس کے اس عمل کو آسان فرما یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی جو حضرتِ ابو طالب کو نعوذ باللہ مسلمان نہیں مانتے اور بی بی کو مسلمان نہیں مانتے ان کے لئے جب آپ کہتے ہو کہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہیں تو خانہِ کعبہ کی دیوار کیسے پھٹ گئی اور خدا کے گھر میں کیسے بی بی چلی گئی اس پہ اتفاقِ تاریخ میں مورخین کا کوئی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو کہے کہ خانہِ کعبہ کی دیوار نہیں پھٹی اور مولا کی ولادت خانہِ کعبہ میں نہیں ہوئی یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ بی بی اللہ کو ماننے والی تھی بی بی اللہ سے متوصل ہونے آئی تھی بی بی اللہ کے پاس اس لیے تشریف لائیں تھی کہ یہ عمل آسانی سے تیہ ہو جائے اور اللہ نے پھر مقام دیا دیوار شک ہوئی اور بی بی اندر تشریف لے گئی اور تین دن بعد مولا علی علیہ السلام کو باہر لائیں اور پھر پورا واقعہ ہے کہ جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ علیہ السلام آتے ہیں تو اس وقت اللہ کی وحدانیت کی گوائی دیتے ہیں پیغمبر کی پیغمبریت رسالت کی گوائی دیتے ہیں اپنے ولی ہونے کی گوائی دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان واقعات کا کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اصد مسلمان نہیں تھی نہیں دے سکتے اس چیز کا جواب تو یہ چیز ہے کہ جو میں نے تعارف کرایا ہے کہ اولو العمر ایسی حسیہ ہو سکتی ہیں کہ جن کا یہ مقام ہو نہ یہ کہ ایک حاکم جو گناہگار ہے گناہوں میں لطپت ہے سارا دن گناہ انجام دیتے ہیں اور کہتا ہے میں اولو العمر ہوں علم کی یہ کنڈیشن ہے کہ کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور کہتا ہے میں اولو العمر ہوں میں اللہ کا خلیفہ ہوں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ ہستیاں جو یہ مقام رکھتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے معصوم ہیں جیسے میں نے کہا آیہ تطہیر دلالت کرتی ہے ان ہستیوں کے معصوم ہونے پر آیہ ولایت دلالت کرتی ہے ان ہستیوں کے معصوم ہونے پر آئیہ مبالا دلالت کرتی ہے ان ہستیوں کے معصوم ہونے پر حدیث سکلائن ان ہستیوں کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے ان چیزوں کا یہ جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں ان ہستیوں جیسے علالہ الرحمن کی اطاعت کرنی ہے اور میں اسی حوالے سے اطاعت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم فقط ان کے نام لے وہاں اور کہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں اور اسی بات پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے یہ بات نہیں ہے کل بھی میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی اور آج بھی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اوجب علیکم حبنا موالاتنا اللہ تعالی نے واجب قرار دیا ہے آپ پر ہماری محبت کو اور ہماری ولایت اور دوستی کو فرض اللہ علیکم تاعتنا اور اسی طرح واجب قرار دیا ہے اللہ تعالی نے آپ پر ہماری اطاعت کو اور اطاعت کس کا نام ہے اطاعت اسی چیز کا نام ہے کہ جو وہ فرما رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں اور جس سے وہ ہمیں منع کر رہے ہیں اس کو ہم انجام نہ دیں فرماتے ہیں اللہ ممن کانا مننا لیقتد بنا اور وہ کہ جو ہم میں سے ہے جو یہ دعوے دار ہے کہ ہم آئمہ کو ماننے والے ہیں ہم علو العمر کو ماننے والے ہیں ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہماری اقتداء کریں ہمارے پیچھے چلیں اور ہماری شان یہ ہے یہ ہے کہ دور سے پتا چلے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والا آ رہا ہے عمل سے پتا چلے کہ یہ علی علیہ السلام کو ماننے والا آ رہا ہے اور کوشش اور زہمت کرنا دین کو بچانا دین کو متعارف کرانا خود کوشش کرنا نماز کے لئے اٹھنا نماز کے لئے عمل کرنا مشکل حالات میں نماز کا پڑھنا مشکل اور گرمی کے روزے رکھنا یہ سارا اجتہات میں آتا ہے اور اداع امانت الالبر والفاجر اور امانت کو دے چاہے جس کی امانت ہے وہ گناہگار ہو یا اماندار ہو بہت بڑا درس ہے اس جملے میں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود ہیں جب تشریف لے جاتے ہیں جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے ہجرت کرنے کے لئے جب جاتے ہیں تو علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہیں چاہے وہ فاسک ہیں چاہے وہ فاجر ہیں چاہے وہ کافر ہیں ان امانتوں کو واپس دے کیا ہو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی گناہ غار ہے کوئی فاجر ہے فاسق ہے تو اس نے امانت رکھی ہے تو کہو جی یہ گناہ غار ہے اس کا مال کھانا جائز ہے اس کا مال میں کھاتا ہوں یا یہ کیا ہے کافر ہے یہ یہودی ہے یہ عیسائی ہے اس کا مال کھانا میرے لیے جائز ہے میں اس کا مال کھاتا ہوں یہ نہیں ہے ہمارے ماننے والا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو فاسق فاجر اور نیک دونوں شخصوں کو امانت کی واپسی میں برابر سمجھتا ہے اور اگلہ کہتے ہیں وسیلت الرحم اور اپنے رشتداروں کے ساتھ نیکی کرتا ہو یہ نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہو اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو نہ کرتا ہو اپنی بہن کے ساتھ لڑا ہوا ہو اپنے خاندان والوں کے ساتھ لڑا ہوا ہو معاف کر دینا علی علیہ السلام کا قول ہے فرماتے ہیں کہ جب آپ قدرت رکھیں اپنے دشمن پر تو اس دشمن پر جو قدرت اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے اس کا شکرانہ اس میں رکھیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں یعنی یہ نہیں کہ جب جب آپ قدرت ہی نہیں رکھتے جب ہم قدرت ہی نہیں رکھتے بدلہ لینے کی کوئی اگر غریب کوئی گالی دے جائے تو کھڑے ہو کے تین چار تھپڑ مار دیتا ہے بندہ اسے اور کوئی امیر اگر گالی دے جائے یا کوئی پولیس والا گالی دے جائے تو چھپ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ نہیں قدرت ہو جب قدرت ہی نہیں ہے تو پھر معاف کرنا اس کا بھی ثواب ہے معاف کرنے کا لیکن قدرت مولا فرماتے ہیں جب قدرت ہو تو اس قدرت جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لئے آپ اس کو معاف کر دیں تو رشتہ داروں کے ساتھ تو لڑائیں ہم مشکلات مسائل ہوتے رہتے ہیں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے تو معاف کر دیں نا مولا کے ماننے والے کی علامت میں سے ہے معاف کر دیں آپ اپنے رشتہ داروں کو وہ آپ سے زیادتی کرے روایات میں ملتا ہے کہ جو آپ سے قطع رحم کرے آپ اسے صلح رحم ہی کرو یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہو جائے نہیں جی اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی اس لئے میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا اس کے ساتھ میں صلح نہیں کروں گا کیا حکم ملتا ہے خدا کی طرف سے بھی اور آئمہ کی طرف سے بھی پیغمبر کی طرف سے بھی آپ سے جو قطع رحم کرے اس سے صلح رحم ہی کرو یعنی ہمیں یہ درست دیا جا رہا ہے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا مقام ہے سلرہمی کا اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص سلرہم اور صدقہ دیتا ہے تو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس سے بہت بڑی بڑی مصبتیں دور ہوتی ہیں بہرحال پھر کہتے ہیں اقراء الزیفے اور اسی طرح مہمان کا احترام کریں ہمارے ہاں کیا ہے مہمان آیا تو موں بن گیا یہ آگئے ہیں اب گھر میں اب کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اپنے کھانے کے لئے بھی نہیں ہے دوسروں کو کیسے کھلائیں مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے سب سے پہلے تو بی بی کوستی ہے کیا تمہارے جاننے والے آگئے ہیں روز آ جاتے ہیں اگر مہمان کی نیت کرو گے اگر یہ سوچو گے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے تو خود مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ظاہران جب فرشتے آئے تو وہ ایک ہی بچڑا تھا جو حضرت نے فوراں اس کو زبا کر کے اس کو روست کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تو مہمانی یہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا دسترخان دائمان چلتا تھا اور تمام آئمہ کا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان گھر کی زینت ہے اور جو امام کو آئمہ کو ماننے والے ہیں ان کے مو نہیں بننے چاہیے جب مہمان آئے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں دی ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے ہم اپنی آخرت سوار سکتے ہیں ہم کمال کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں میں اس دن حدیث ایک پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ آپ کی جو رات کا رونا ہے اور نماز شب پڑھنا ہے اس سے زیادہ ایک غریب کی مدد کرنے کا سواب ہے اگر آپ نماز شب پڑھتے ہو نمازیں پڑھتے ہو بڑے بڑے سجتے دیتے ہو اور غریب کی خدمت نہیں کرتے اور خدمت کر سکتے ہو تو ان نمازوں کا کوئی سواب نہیں ہے آپ نمازیں پڑھتے ہو اور صلح رحمی نہیں کرتے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ قطع رحمی کیوں یا اپنے والدین کے ساتھ نراز کی کیوں نمازوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے بڑا مقام ہے ان چیزوں کا اور بڑا اثر ہے ان چیزوں کا مولا فرماتے ہیں اگلی بات وہی والعفو ان المسیعے اور جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں گناہگار کو یعنی جسے نے گناہ نہ کیا اس کو تو ماف کرنا کی باتیں نہیں ہیں نا ویسے غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے تو وہ تو ایک بات ہی علید ہے ایک شخص جو گناہگار ہے جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو ہمارے ماننے والے ماف کرتے ہیں یہ ہماری شان ہے یہ ہمارا حکم ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں سلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد بات ہی ختم کر دی مولا نے مولا نے کہا جو ہماری اقتدا نہیں کرے گا ان چیزوں میں جو ہماری پیروی نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہیں ہم لاکھ کہتے رہے ہیں کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں ہم ان کے ہیں لیکن انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ اگر آپ کا عمل ایسا نہیں ہوگا اگر آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں پھر ہمارے دروازے پر نہ آنا یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے لئے جیسے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونو لنا زائنہ ولا تکونو لنا شائنہ ہمارے لئے زینت باعث سے زینت بنو نہ کہ باعث سے ننگ و آر بنو لوگ دیکھیں تو کہیں جی یہ دیکھو اس شرابی کو اس کبابی کو اس فراڑی کو اس جھوٹے کو یہ علی کو ماننے والا ہے علی علیہ السلام کو تو اس سے کون بدنام ہوگا ہم تو ویسے ہی بدنام ہیں جو یہ عمل کرنے والے ہیں اس ہستی کو ہم بدنام کر رہے ہیں امام جعور صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان کا بھی جملہ اس سے ملتا جلتا ہے کہ جو فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں عمل سے پہچانا جائے کہا جائے کہ یہ ہمارا جعفری آ رہا ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ماننے والا آ رہا ہے نہ یہ کہ یہ کہا جائے کہ یہ ایسا دیکھو اتنا اس کا کردار گند ہے اور یہ کہتا ہے میں جعفری ہوں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ماننے والا ہوں نہیں ایسا نہ بنو اور پھر اگلی حدیث میں مولا فرماتے ہیں خود بتا رہے ہیں تعرف کرا رہے ہیں اپنے شیعہ کا اب جو مولا تعرف کرا رہی ہیں مولا سے سچا کوئی اور ہے صادق کا لکب مولا کو ملا تو مولا سے سچا کوئی اور ہے ہم کہیں جی ہم نعرہ حیدری لگا کر بغیر نماز کے بغیر عمل کو سیدھا کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے تو مولا تو یہ نہیں فرما رہے ہیں مولا تو ملاک بتا رہے ہیں مولا تو کہہ رہے ہیں میں نے آپ کا عمل دیکھنا ہے اور وہ عمل کیا ہے مولا فرماتے ہیں لَاِسَ مِنْ شِیَتِنَا ہمارے شیعوں میں سے وہ ہمارے ماننے والے ہمارے پیروں میں سے وہ نہیں ہیں مَنْ قَالَ بِلْحِسَانِهِ وَخَالَفَنَا فِي أَمَالِنَا وَآثَارِنَا وہ کہ جو فقط زبان سے کہے کہ میں ان کو ماننے والا ہوں میں ان کو چاہنے والا ہوں اور عمل میں ہمارے عمل کی مخالفت کرے ہمارے آثار کی مخالفت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہیں واضح حدیث ہے ہاں غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے معصوم ہستیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہیں لیکن توبہ کرے ندامت اپنے گناہ پر ہو یہ نہیں کہہ رہا میں کہ غلطی نہیں ہوتی غلطی ہوتی ہے لیکن عمل اپنے کو اور کوشش اور سائی مسلسل انسان جاری رکھے جب ایک گناہ ہو جائے تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی معافی مانگے اور پیروی کرے آئمہ کے عقام پر عمل کرے مولا نے فرمایا زبان سے جو ہے جو کہتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جس کا عمل ہمارے عمل کے مخالف ہے جو ہمارے آثار کے مخالف ہے ولیکن شیعہ تو نام اور پھر بتا رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے من وافقنا بلسان ہی وقلب ہی جو معافق ہو یعنی پیروی کرے اپنی زبان اور دل دونوں کے ساتھ پھر آگے فرماتے ہیں وَتَّبِ عَسَارَنَا وَآمَلَ بِعَامَالِنَا اُلَائِكَ شِيَتُنَا کیا کرے ایک تو پیروی کرے زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور اتباہ کرے ہمارے آثار کی یعنی جو ہم نے فرمایا ہے جو ہم نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرے اور اسی طرح ہمارے جو عمال ہم نے انجام دیا ہے اس کو انجام دے تو وہ ہمارا شیعہ ہے تو خود مولا فرما گئے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے اور ہمارا مخالف کون ہے صرف زبان سے کہنا کہ میں جعفری ہوں میں ماننے والا ہوں میں شیعہ ہوں یہ قابل قبول نہیں ہے یہ کون فرما رہے ہیں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمیں دوکھے میں نہیں رہنا چاہئے ہمیں ان لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہئے جو کہتے ہیں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے والدین کے احترام کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمسائے کی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی کوئی اہمیت نہیں ہے نوز بللہ یہ سارا کچھ آئمہ کر گئے ہیں اور ہم نے بس ان کا نام لیوہ بننا ہے یہ کافی نہیں ہے حدیثیں بھری پڑی ہیں کتابیں بھری پڑی ہیں جو یہ مغالطہ ایک پیدا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم ولایت کو ماننے والے ہیں اور اور لوگ ولایت کو ماننے والے نہیں ہیں ولایت ماننا یہ چیز ہے کہ ان کے کہے پہ عمل کرنا ہے ولایت یہ چیز نہیں ہے کہ فقط زبان سے انسان کہے جیسے مولا نے خود فرمایا ہے پس عمل ضروری ہے شناخت ضروری ہے معرفت ضروری ہے اور ان اسیوں کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی زیارت جامعہ کبیرہ کے جملے ہیں کہ ان آئمہ کی وجہ سے خدا پہچانا گیا البتہ خدا خود وجود اور خدا کا پہچاننا اور طریقوں سے بھی ہے یہ کوئی غلط بات نہ سمجھے اس بات کو جو ہے لیکن آئمہ کے وجود سے خدا پہچانا گیا یہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا زیارت جامعہ کبیرہ کے الفاظ ہیں کہ جن کو پھر ان آئمہ ان حسیوں نے آکے پہچانوایا اس کائنات میں کیونکہ مظہر صفات خدا ہیں یہ خدا کی صفات کو ظاہر کرنے والے ہیں یہ تو ہمیں ان کی پیروی کرنے چاہیے عزیزان دوستان برادران آپ کی عمر ایسی عمر ہے کہ آپ کی زندگی کا آغاز ہے نوجوانی ہے ان چیزوں سے درس لیں اپنی آنکھیں کھولیں زندگی ساٹھ سے ستر سال کے درمیان ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بلکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج زندہ ہیں اور کل مر جائیں تو اس زندگی میں اپنے لئے زادہ راہ کٹھا کریں ان ہستیوں کی پیروی کر کر ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر اور پھر جو ساری صفاتِ رزیلہ ہیں اپنے آپ سے ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے آپ طلاب ہیں آپ کو سب کچھ پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ صفاتِ حسنہ کیا ہیں اور صفاتِ رزیلہ کیا ہیں آپ ان پر عمل کر کے کامل انسان بنیں اور جو علم حاصل کر رہے ہیں آپ اس علم کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس علم کی وجہ سے جو ہے فرشتے آ کے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور روایات میں ملتا ہے کہ جس عالم کے علم کا فائدہ ہو یا اس سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ ہزار عابد سے بہتر ہے افضل ہے اس علم کا یہ مقام ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں ٹائمز آیا نہ کریں فضول نہ رہیں اس علم کی معرفت حاصل کریں اور اپنا راستہ انتخاب کریں اور پھر اس پہ چلیں اور ترقی کریں خود بھی اپنی تربیت کریں اور پھر لوگوں کی بھی تربیت کریں یتیمانِ آلِ محمد اس دھرتی پہ اس ملک میں بہت زیادہ ہیں کہ جن کو دین کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو دین اور مذہبِ شیعہ سے دور کیا جا رہا ہے اور آپ اور ہم سب کا یہ وظیفہ ہے کہ جو اصل میں آئمہ کا مقصد ہے مشن ہے جو آئمہ چاہتے ہیں جس دین کو آئمہ نے آکے پھیلایا اور اپنی جانوں کی قربانی دی اس علم کو پھیلانا ہے اس بات کو سمجھیں میں آپ کو زیادہ مخیل نہ ہوں مسائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا ایام ایامِ ازاہیں دن ایسے ہیں کہ جن دنوں اہل بیت کا کافلہ روان دماغ ہے میں نے کل بھی عرض کیا کہ بہت ظلم ڈھائے گئے ان حسنیوں پر رسم اس زمانے کی یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ آکے اس سے تازیت کرتے ہیں لوگ آکے اس کو حوصلہ دیتے ہیں لوگ آکے اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ صبر کریں لیکن آلِ محمد کے لیے یہ جو قانون ہے اس دنیا کا اس کو تبدیل کر لیا گیا لوگ اس دلاسہ اور تازیت کرنے کی بجائے آئے اور آگ لے آئے آئے اور خیموں کو جلا دیا آئے اور لاشوں کو لوٹ لیا آئے اور بی بیوں کی چادریں لوٹ لیں آئے اور بی بیوں کے گوشواریں لوٹ لیے عمر سعید ملعون نے اپنے جو لاشے تھے ان پہ ان کو غسل دیا کفن دیا ان پہ نماز پڑی ان کو دفن کر دیا لیکن اہل وید کے لاشے اسی طرح پڑے رہے میں سوال کرتا ہوں کہ پیغمبر نے آیا نہیں فرمایا تھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں جنت کے سردار کا لاشہ تڑپتی ہوئی اور گرم ریت پر پڑا رہا اور کسی نے اس لاشے کو نہ دفن آیا ہوا آ کے ریت آ کے تواف کرتی رہی اس لاشے کا حضرت اب الفضل اللہ پاس کا لاشہ گرم ریت پر پڑا ہوا ہے حضرت علی اکبر کا لاشہ گرم ریت پر پڑا ہوا ہے حضرت قاسم کا لاشہ گرم ریت پر پڑا ہوا ہے کوئی دفنانے والا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی یہ آلت ہے کہ سر تن سے جدا ہے اور ان ظالموں نے گھوڑوں کو تیار کیا اور پھر امام کے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کر دیا روایات میں ملتا ہے رونے میں شرب نہ کیا کرو جتنا زیادہ اس غم کو یاد کر کے رو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا اونچی آواز میں رویا کرو جیسے اپنا کوئی قریبی عزیز مر جائے اس طرح دھاڑے مار مار کے رویا کرو ان حسین اوپر امام کے لاشے کی یہ کنڈیشن تھی کہ امام کی اوپر کی بسلیاں نیچے اور نیچے کی بسلیاں اوپر آ گئی تھی جب لاش کو اٹھایا جاتا تھا تو لاش کبھی اس طرف چلی جاتی تھی کبھی اس طرف چلی جاتی تھی لاش کا بند بند سلامت نہیں تھا بارہ محرم کو جب اسیران کا کافلہ لاشوں کے قریب سے گزارا گیا بی بیاں بے پلانہ اونٹوں پہ سوار تھی بجائے اس کے کہ لائے جاتا بی بیوں کو اور موقع دیا جاتا آزاداری کرنے کا رونے کا بے غور و کفن لاشوں سے لاشوں سے اسیروں کو گزارا گیا بی بیوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے نیچے گرا دیا کوئی حضرت علی اکبر کلاس پہ آکے رو رہی ہے اور بین کر رہی ہے کوئی بی بی حضرت عباس کلاس پہ آکے بین کر رہی ہے کوئی بی بی امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشے کو دیکھ کے رو رہی ہے اور گریہ اوزاری کر رہی ہے اتنے میں بی بی زینب نے حضرت سجاد کو دیکھا کہ ان کی روح کبز ہونے والی ہے ان کا چہرہ زرد ہو گیا ہے بی بی فرماتی ہے اے سجاد آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ تو ہمارے کافلہ سال آ رہے ہیں آگر بیٹے کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ اپنے باپ کو تفن نہ کر سکے وہ اپنے باپ کو کفن نہ دے سکے اس کے سامنے اس کے باپ کی لاش پڑی ہو اور اس کو عصیر کر کے لے جایا جا رہا ہو مولا فرماتے ہیں بی بی امام حب دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کا لاشا پڑا ہے علمال انہوں نے اپنے لاشوں کو دفن کر دیا ہے سنت کے سردان کا لاشا اسی طرح پڑا ہے بی بی فرماتی ہیں اے زین العابدین صبر کرو اللہ تعالی ہمیں صبر دیں گا اور بی بی بہت دکھ برا بین اپنے بھائی کی لاش پہ کرتی ہیں فرماتی ہیں اے نانا و محمد صلی اللہ علیہ ملائک السما آپ پر ازمان کے ملائکہ سلام بھیجیں اے محمد حازہ حسین یہ حسین ہے مرمل ان بتمہ یہ خون میں لدبت ہیں مکتہ والعزا اور ان کے عزا کٹے ہوئے ہیں بنا تو قذب آیا اور آپ کی بیٹھیاں قیدی بنا دی گئی ہیں میرا مالک میرا خالق ان پاک حسیوں کے واسطہ ان ایام کا واسطہ ہے تمہیں اپنے حسین کا واسطہ ہے زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ ہے پامال لاشوں کا واسطہ ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری اس قلیل سی عبادت کا اپنی درگاہ میں قبول فرما دے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ و آجلہ ادا فرما دے جو مومنین و مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار ادا فرما دے جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ ادا فرما دے میرا مالک میرا خالق واجبات کو انجام دینے کی توفیق ادا فرما دے محرمات سے بچنے کی توفیق ادا فرما دے نظرِ بد سے محفوظ فرما دے حاسطوں کے شرط سے محفوظ فرما دے میرا مالک میرا خالق نئے کامال انجام دینے کی توفیق ادا فرما دے میرا مالک میرا خالق ہم طالب علموں کو کامیابی عطا فرما دے میرا مالک میرا خالق ہم طالب علموں کی اپنی معرفت عطا فرما دے میرا مالک میرا خالق جس طرح تو چاہتا ہے ہمیں اس طرح بنا دے میرا مالک میرا خالق ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے میرا مالک میرا خالق جن کے دلوں میں جو حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما دے میرا مالک میرا خالق مدرسے کے معاملے ان کے دلی حاجتوں اور دعاوں کو مستجاب فرما دے مدرسے کے معاملے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما دے میرا مالک میرا خالق حاضرین اور میرے امواد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما دے انہیں جوار ایمہ میں جگہ آتا فرما دے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے افواج پاکستان کی حفاظت فرما دے دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے مقام معظم رہبری اور آغا حسن نصر اللہ تمام مراجع قوم لے ترانی عطا فرما دے میرا مالک میرا خالق ہمیں معظمانے کے سپائیوں میں سے قرار دینا ان کے دشمن اور مخالفین میں سے قرار نہ دینا انہ کا مجیب الدعوات انہ کا لاکل شہن قدیر برحمہ دے گیا رحم الراحمی ماتم حسین موسیقی 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 موسیقا موسیقا